نے ساڑے جڑے سماجی راہ نماز جڑے نے او سماج انو کندہ دے کے بیٹھے نے اس افسوسناک واقعے تھے جننی مضمت سامنے آنی جائے جسی او منو وکھننو نہیں ملی ماغرد نال میں میڈیا نوی نال شامل اس ماغردی ضرورت نہیں دانو بخاری صاحب ہو دی وجہ کی ہے دیکھو کہ جس وقت تہذیب دا یا تمدن دا کسی قوم دا جنازہ اٹھ جائے نا تو اس اہی حال ہندہ ہے کہ پھر جڑی اخلاقی قدرہ ہندی آنے او لاش بے گورو کفن ہندی او اس لاش نو سمیٹن اللہ کوئی نہیں ہندہ تو اسی دیکھ لو بڑے میں توڑینا اتفاق کرنا کہ گو کہ میرا تعلق کسی انداز نہ لی میڈیا جنا رہے ہیں یا ہے او دی وجہ دیکھو ان کل میں ایک نجی چینل دیکھ رہا تھا ادھا کینٹا ایک خاتون جڑی سی صرف ایک کو چیز پوچھ رہی سی جس مرزا دی نکاہ کننے بجے ہوئے گا کتھے ہوئے گا کس طرح ہوئے گا او ادھا کینٹا زائر رہا نتھے کیتا ہے چونکہ میڈیا دے چھو چیزا ایک دور ہندہ سی کہ اہی ٹیلیویجن جڑی سانیا اہی میڈیا دے سی اہی لوگ کان تعلیم دیندہ سی آج او نا کوئی قدرہ کوئی نہیں اگر تو اسی ایک وہ نا کوئی ایک بڑے افسوس دا مقام اے وے کے ساڑھے اہل اقتدار لوگ اپوزیشن دے لوگ جنہاں وہ سی چونکے گے لے اندھا ہے انہاں چو کس سے نوی اس چیز دی مذہب مطنی کیتی ہے یعنی کہ تو اسی اے تے اللہ دا شکر ہے کہ تو اسی اے تے اس ملک جو بیٹے ہو اور میں داد دینا کہ تو انہاں حوصلہ پے اور تے جرد کیتی کہ تو اسی اس چیز نو ٹیلیویجن تے لے کے آئے ہو تاکہ دنیا سن سکے پاکستان دے جڑے فرض بندہ سی جس میڈیا دا پاکستان دے ویچ کے اس چیز دی مضمت کرن تو اڈیلی گال صحیح ہے بلکل لوگ بلکل خاموش نے جنہوں سے پنجابی جنہیں سب سنگ گیا انہاں جی یہ ہی انہاں دنال سب تو بڑا بخاری صاحب کی ہے کہ میں اوہ دن دا سوچ رہا ہے کہ انہوں کس طرح میں ٹرانسلیٹ کروں سوشل اکنومیکل بینکرپسی پاکستان دا بند ہے کہ پاکستان معاشی طورت بھی اخلاقی طورت بھی اسی ایک بینکرپسی بل جا رہے ہیں آج اگر اے دخو دخو عام گرم پولٹیکل پارٹیز ہون نا بیوز پارٹی دے کوئی لوگ ہون یا دوسرے ہون تے سانوں کوئی انہاں نہیں فرق پہ گا کیونکہ ایسی کہنے کے یا رہتے ہائی ایسے پاس سن انہاں تا تعلق جڑے کہ اپنے آپ کو کسی اسلامی جماعت نہ بابستہ کر دے ہیں جی مورنہ مدودی صاحب مفسر قرآن اور انہاں لوگ شخصیت ہے اور پھر جمعیت طلبہ اسلام جی ڈی نائیٹین فورٹی سیون دے گئی تا وجود ہے سب تو پہلی انہاں مدودی بکر کردار دے ہیں انہاں نو تو اسی خاص طورت جلے دیکھ دیو نا تے کہنے دے گے دائی نے اس چیز دے کے بھی تہذیب حقیقتاں دیکھا جائے تے تہذیب دے تے اسی سٹریم ہوتا شروع نیچی دیئے اگر چشمی تہذیب دے نکل دیں تو انہاں داریاں تو نکل نیچی دینے لیکن نفسوس دا مقام ہے کہ انہاں داریاں دنال جس طرح سی طالبان نو دہشت کہنے پے ہیں ایوی دوسرے انداز دیکھ دہشت گردی ہے فرق کی ہے کہ او تے خود کو شاملہ کردے نے ایتے اس تادہ نو ماردے پے نے توسی مندس سے کنے ایتے نے ایج فرق کی ہے درائی ہے نا کہ آئندہ تو کوئی نا بولے ہاں اگے کوئی نا بولے اے دے واسطے میرا خیال ہے کہ حکومت نو یہ چیز چیز دے دو تین چیزیں بڑی ضروری نہیں کہ فرسٹ آف آل تے انہا جنے بھی سٹوڈنٹ ملویس نے انہاں قطن دوبارہ کسی یونیورسٹی دے چیز آسنا دیتی جاوے اگر مدرسیاں یا مسجدان دے واسطے نے تو پھر اتے ختم پڑھا کوئی ضرورت نہیں انہاں دے کوئی واپس آکے دے ایجوکیشن لائن اور کو پروفیسر بنے یا کچھ بنے this should be their status first انہاں قطن ایکس اپنا نمبر دو ایک چیز ہے کہ دینی جتنے بھی تدریسی نے دیکھو دو چیزاں نے یونیورسٹی دا مطلب فرسٹ آف آل کی پورے یونیورس دی ایک سٹی اندی جیدے ویجتوسی پوری دنیا دے اقوام جنیاں نے انہا دی تہذیب تمہدن تعلیم نو کٹھا کر کے ایک یونیورس دی اکتوسی سٹی آباد کیتی ہے جیدے ویجتوسی انہا نو تعلیم دینی ہو جیدے ویجتوسی انہا نو تریننگ سینٹر دا جی ٹھیک ہے پاہ جانا ساڑے ملک زیادہ نے اس تازہ سے مذہبی پیشوات ایون والدین بھی انہا جی پیغمبرانہ سوچ دن مطابق کتے ہی تو تی تربیت یافتہ نہیں جائے گئے سارے ٹھیک ہے زینی تربیت زیادہ او فرد نو قوم اور ملک با سے تیار کر دی اس طرح کے ساڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب عام اور تربیت خاص سے کافر اور مشرق نوجوانہ نو دیار کی تھا جب تک اسی پیغمبرانہ سوچ دن مطابق نوجوانہ جی تربیت نہیں کران گے نا عالی تعلیم یافتہ افراد جنہوں اور بیکار ثابت ہون گے اس وقت کے نوجوانہ دی دینی تربیت جنہوں بہت ضروری ہے خاص طورتیں جنہوں کے کلین سریٹ نے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ جی تینکی سو مچ جی آہ بہت رمائی شادینہ صاحبہ گفت کو تو سنی ہے لاما مدنی صاحب دی بھی پروفیسر صاحب دی بھی خاجہ صاحب دی بھی پنجاب یونیورسٹی دے بہول دی میں تو آڈے کارل اگر گل پوچھے ایسا کیا توسی یہ سمجھ دیو کہ ظاہرہ پنجاب یونیورسٹی ایک ایسا ادارہ جی تھے نہ صرف پاکستان بلکہ بیرونی دنیا دے بھی بہت سارے سٹوڈنٹس موجود دیں اور ایک ایسا ادارہ جی سارے مسلمان نہیں غیر مسلم طالب علم یا طالبات دینے او بھی اتنی تعلیم حاصل کر رہے ہیں کیا توسی سمجھ دیو کہ جی ڈی ایک بنیادی آزادی چاہیے دیوں دی یہ ایک طالب علم نو کیونکہ مدرسہ جنہوں توڑا دوسرا کار ہوتا ہے جساں تو انو کار دے ویچے ایک افرد انو کار دنو مکمل طورتے پروٹیکشن آردہ دیئے کہ او جس طرح دل کر رہے اپنے کار جائے جس طرح دل کر رہے ہیں اسے طریقے جنہی دیر ٹک تسی اگر کلاس روم جو بیٹھے ہو اور تو انو تحفظ دا احساس ہے کہ تسی بلکل محفوظ ہو اور تو انو آدادی آسل ہے اپنی انجری تورڈی شخصی آدادی ہے کیا تسی سمجھ دیو کہ پجاب یونیورسٹی جیسے ادارے دے ویچے جنہیں طلبہ و طالبات نے کیا ان انو احساس سے تحفظ ہے میرا ایک خیال ہے کہ جدو یونیورسٹی دے اندر اس طرح دے واقعہ تو ان تحفظ دے احساس خارج ہو جاندہ اور میرا ذات میری ذاتی رائے ہے کہ لڑکیاں تے لڑکے اور احساس اپنے اپنوں محسوس نہیں کرتے اور جس طرح یونیورسٹی جو ہوئی ہے تے قدی کیفے چلے گے بچے یا ریسیس پیریڈ ہے انہ تا فری ٹائم ہے وہ کٹھے بیٹھے رہے پر جدو اس طرح نیا تنظیمہ تے اے ہو جے ماحول ہون تے وہ کٹھے نہیں بیٹھ سکتے لڑکیاں بھی اپنے اپنے اپنوں غیر محفوظ محسوس کر دیا نے اور وہ پسند کر دیا نے کہ جلدی تو جلدی اپنے کارنو جائیے یعنی لائبری جانا ہے آبیسلی کلاسنا دے بعد ہی لائبری جانا انہاں نے تو اپنے 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 محفوظ محسوس نہیں کر دیا کیونکہ انہاں انہوں اے ڈار ہوند ہے کہ پتہ نہیں کی ہو جائے گا سندیمہ جڑیاں نے اپنے نظریات دوسرے انہوں نے مسلط کرنے دی کوشش کر دیا نے ایتے بڑا نظر آن دا ہے خوف آن دا ہے ایتے بالکل صحیح کال ہے انہوں نے خوف آن دا ہے اور اسپیشلی ایسے جدو جس طرح دا واقعہ انہیں دس رہے نے اور جس طرح دا واقعہ دو تین دن پہلے ہویا ہے پروفیسر صاحب دے جتے عزت محفوظ نہیں وہ تھے ساڑھے عام بچیاں دی لڑکے 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 نہیں کی عزت محفوظ ہے پہلا پہلا تسی سمجھ ماں میں اگر اپنی اپنا جارہ دوار سی ادنوں میں تھوڑا مازی انہوں دیکھا منہ یاد ہے کہ ساڑھے دور جس جڑی مینجمنٹ سی انہوں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا ساڑھے دور جلیہ مینجمنٹ سی انہوں ٹھیک ہے کیونکہ سٹوڈنٹس جتو جلو سے نا نے کڑنے ہندے سی آئے نا نے اپنی مرزی نا ہڑتال کرنی ہندی سی تے اپنے آپے آکے تے کلاسہ باہت کتے ہیں ہاں کریکرز بھی ہندے سی تے گولیاں بھی چال دیا سی تے فائر بھی ہندے سی تے آکے کلاسہ نو بند کرا دیتے ہیں جاندہ سی تے آکے ایک بس ہندہ سی چلو لڑکے سارے پولیس نو کدے ہمت ہوئی ہے بخاری صاحب یہ جڑا تشدد دے واقعات ہو رہے ہیں نا یونیورسٹی لیول تے ہیں یہ صرف یونیورسٹی لیول تے نہیں ہو رہے ہیں یہ پورا ملک پورا معاشرہ تشدد دے شکار ہو چکے ہیں اور ادھنالکے انڈ اس دا ریزلٹ کی ہو رہے ہیں پورا معاشرہ ادم تحفظ دے شکار ہو رہے ہیں تو اسی کسی بندے کو لبی ہوتے پاکستانی کو چھو او اپنے کار تو باہر نکنے تو درد ہے کیوں دماغ کے ہو رہے ہیں اگر اس پتر میں اتھے جا کے بھی صرف یونیورسٹی لیول تے ہیں اگر اس پتر میں اتھے جا کے بھی صرف پتیاں بن کے اور گناہ لے کے نیر دے کنارے پھرنا ہے تو کی فرق رہا ہے کیا مقصد دے کہ او پینٹ دے گنڈے ویچ چھے یا شہر دے گنڈے ویچ چھے اس یونیورسٹی لیول تے ہیں لیکن دیکھو گال اس طرح ہے کہ جس لئے طلب علم جاندہ ہے نا کسی بھی تے یونیورسٹی ایچھی یا کالیج ایچھی یہ تنظیمہ اصل ویچ اگر تو اسی منافقت چھڑ دیو صدی صدی گالہ کرو کہ جتنے بھی سیاسی تنظیمہ چاہے او دائیں بازو دیاں چاہے او بائیں بازو دیاں چاہے او اسلامک ویلیوز نو ریپریزنڈ کر ریاں چاہے او سوشلسٹ نظریات نو ریپریزنڈ کر ریاں انہ نے ہر جماعت نے اپنی ایک زیلی تنظیم نے پیچھے زیلی فورس بنائی ہے ہون اگر جڑی زیلی تنظیمیں ادھے ویچ پی اگر دو حصن ایک جنہیں بہت اچھے کام بھی کر رہے ہیں طالب علم جاؤں یونیورسٹی داخل کالیج آندہ ہے انہوں او ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انہوں نے اپر جماعتیں او کی کر دیئے کی کر رہی ہے جارے او سے ندریات انہوں نے اگر امپوز کرنا ہے یا مذہب نو یا دین نو اچھے ترکے دنال او قوم تک پہنچانا چاہتے ہیں اگر انہوں نے زیلی فورس ہے تو وہ ہی کرے گی جڑی انہوں نے اپر جماعت نظریات اچھے تنظیمہ نے جڑے سٹوڈنٹ سے داخلی وکران دیا نے اہی تنظیمہ نے جڑے سٹوڈنٹس نو گائیڈ بھی کر دیا نے انہوں نے فارم لیا کے دن دیا نے انہوں نے اپر کرنا ایڈمیشن ہوں دینے کیمپ لگے انہوں نے ہار تنظیم دے اور کوشش ہوں دیئے کہ زیادہ تو زیادہ سٹوڈنٹ اسی کیپچر کریے اور بخاری صاحب نے اسٹوڈنٹس آن دینا اس ویلے وہ فیملیر بھی انٹروڈیوز بھی انہوں نے تعرف بھی انہوں نے دیتے ہیں انہوں نے پتہ نہیں کسی کدھر جا رہے ہیں یا جیڑی تنظیم بسی فارم فیل کر رہے ہیں ممبرشپ لے رہے ہیں اے تنظیم سانو کالنو کیڑے اسٹیج لے کے جائے گی میرنال کالنر دیکھ جی اسلام علیکم بخاری صاحب خاجہ صاحب سب کو اسلام علیکم بخاری صاحب تھوڑی دیر پہلے پنجابی گال کر رہے ہیں چل کوئی پنجابی چیس ہے یہ پورا بھی پنجابی دا سارے میں کہا خاجہ صاحب نے جو دسے آیا ہے وہ بڑی گال بڑی ضروری ہے بخاری صاحب جی زمانے چیس میں پنجابی انیورسٹی چیس سکسٹی سکسٹیس دی گال لے لیٹ فیفٹی سکسٹیس نہیں کوئی ایسی ارگنیزیشن نہیں سی یونیورسٹی آدھے چیس نہ کراچی نہ نارسین دیچی پیدا کچھ اور خاجہ صاحب نے یاد ہوئے گا انگلیزی نے پروفیسر عزیسان پروفیسر شواق علی خان بادی چھو پرنسپل بن گئے میں حرام ہاں کہ آج کال ہے بولی صاحب ہی اتھے بیٹھے ہیں لیڈر اتھے بیٹھے ہیں جو جماعت اسلامی دے دوسرے کہیاں دے خاجہ صاحب نے بلکل ٹھیک کیا ہے کہ جو طالبان ہیں اور آج کال ہے جو سٹوڈنٹ اورگانیزیشن نے سپاہ صحابہ اور جمعید سارے طالب علماء وغیرہ دیئے بخاری صاحب بلکل سٹوڈنٹس نہیں ہے اور انہوں نے بلکل صحیح کیا ہے کہ انہوں نے پچھے اورگانیزیشنز دیں نئے گل کہنا چاہنا بھاری صاحب وہ یہ ہے کہ ایڈیوکیشن ایڈیوکیشن کیا سی شور پاننے یا سارے پان دینے کیونکہ ذہنی طور دے ہوتے ایک ایڈیوکیشن واسطے سارا کچھ پاکستان لو اگر ایڈیوکیٹ کیتا جائے جیرے یونگسٹر نے ہونجر یا اندہ پودا پودے اٹھ رہے نے اگر ہونا نہیں چاہتی یہ فرکہ ورانیاں اور اس کے سب یہ چیزہ پاہ رہاں گے تو تسی میں دے دسو کہ چاہے سانو آئی این ایف دے وے پیسے پاننواشی صاحب یا زرداری صاحب بنان منصوبے پاکستان دا آئندہ کی آل ہوئے گا اور میں سمجھنا کہ انو چاہی دا کہ تمام ارگنیزیشن تم سے کب یونیورسٹی رویچ کالجی رویچ سکول دے ویچ بین کر دیں گورنمنٹ بائی لاو بنا دیں زیادہ قانون بنائے دوسرے نے بنائے ایوی قانون بنا دیں آئندے ویچ کہ مذبی طور بھی جنہیں سیچوشن نے اس ٹونس نے بھی جنہیں ایجوکیشن ادارے نے بلکل اور انہوں نے اس قسم میں کوئی ارخد اجازت نہیں اور جو ایسے کام کریں گے اور انہوں نے ریسٹیجیٹ کر دیں اور دوبارہ کسے بھی پریشن نے تھا لیا کہ انہوں نے اجازت دیتے جائے کیونکہ جنہیں بچے اپنی تعلیم حاصل کرنوستے جا رہے ہیں بخاری صاحب تو اسی ہے سوچو کہ جو ایسے ایسے واقعات ہوں گے کہ ساڑھا ایجوکیشن سٹینڈرڈ فیو ایسے ٹائم کی ہوئے گا جی پہلا بھی اللہ تعالی فضل ہے پوری دنیا جننیا weerی اگر ایسے ریٹنگ دیں وہییکھو صاحب پاکستان پر کوئی ایسے گر ایسی یونیورسٹی دے انٹرنیشنل ری ٹینگ دے آ سکے بہت شکریر بہت شکریر خطو حقاق بہت شکریر بیلکل ایسے انٹرنیشن ریٹنگ بہت شکریر مدنی صاحب بری خوبصور گھالکتی ہے جی شرازی صاحب نے میں تو اڈل آرہا رہا سیدی مرشدی یا نبی یا نبی انجمن طلبہ اسلام پہلی واری جس طرح میں بنی ہے اس طرح میں نار سوڑا نو ملے اس طرح پہلا نار بڑے ڈیفرنٹ قسم دوں دے اور انجمن طلبہ اسلام نے پہلی واری نرہ دیتا کہ سٹوڈنٹ آتو جی کلب اور کتاب ہونی چاہیے دی ہے بندوق نہیں ہونی چاہیے دی لیکن کیا جس طرح میں تُس ہی نمائندگی کر رہے تھا انجمن طلبہ اسلام بخانی صاحب الحمدللہ تُس ہی بڑے خوبصورت پوائنٹ ریز کیتے تھے اور جتنے بھی کالر آرہے نار بندے دی اپنی رائے خاجہ صاحب نے اپنے رانگج گفتگو کی تھی میں سمجھنا کہ علیہ تک جوڑا بنیادی مسئلہ اس تیسی ڈسکس کر رہی کامیاب نہیں ہوئی معذرتن میں جملے کہہ رہی ہیں ارضی خدمت یہ ہے کہ میں انجمن طلبہ اسلام اچھ رہے ہیں اور لوگ جانتے ہیں الحمدللہ گارڈینی ہیں میں گارڈن کالیجی چھو الحمدللہ بھی یہ کیتے ہیں اگر میں آج چہرے تے سنت رکھی ہے اور سرکار تے دین دی میں خدمت کر رہے ہیں تے بینگے مسلم آرہ بندے آس تے یہ سنت موقت ہے اے سے پانچ نمازہ میرے تھے بھی فرزن پانچ خاجہ صاحب تھے بھی فرزن تھے پانچ جوڑے تھے بھی فرزن اے نہیں کہ میرے آس تے چھے ہیں تھے خاجہ صاحب آس تے پانچ بینگے مسلم سانوے گال کرنی چاہیے میں یہ عرض کرنا کہ انجمن طلبہ اسلام دا میں رہے ہیں اور میرا چھڑی دینا بھی مقصد یہ سی میں پھر چھوڑی بھی انجمن طلبہ اسلام چونکہ اسی کہنا سے آزاد بنی تھی کسے اور بنی نہیں شخصیت پرستی دا اسی قائل ہی نہیں سا کہ پچھوز ہنو کو یہ آنڈل کرے اس سٹوڈنٹ آئے ہیں سٹوڈنٹ یونینز اس مولکوی سے نے یورپی چوی نے لڑکیا دی جس سے یونیورسٹی جو پڑھنے ہیں لیکن طرفہ تماشا ہی ہے کہ اگر میں انجمن طلبہ اسلام مجھ رہے ہیں تو میں اس لئے دیکھا ہے بھئی سارے کسے کالوج توبار شامی جاگے ڈکٹیشنل ہیں انہوں نے کچھ لوگ ہیں اے جیلی گال کرنے سے نا محترمہ اور پائی جانے اور خاجہ صاحب کرنے سے نا دیکھو بخاری صاحب تسی اپنا واقعہ سوڑایا کہ میں تقریح کی تھی تھی اس لئے فارم میرے کو لے کے آگے مسئلہ یہ ہے او لوگ جڑے بار بیٹھیں انہوں کی خود علماء دا اصاد زیادہ احترام نہیں ہے پنجی مڑن آج تک ایک مڑا گرفتار نہیں ہویا سترہ یونیورسٹیاں نے پنجاب دے اندر یعنی میری معلومات کدی کسے اور یونیورسٹی کے واقعات نہیں پیش آئے اتھ ہی کہ وہ آ رہے ذرا اے پوائنٹ ہیں جی نا تے سانو گفتگو کرنی چاہیے دیئے او ایک مخصوص طبقہ فکر ہے خواہو سیاسی ہوئے خواہو مذہبی ہوئے اے لوگ انہیں رکھیں آپ نے جلسے جلسے گرب کرنا سے اور انہیں وہ فیڈبیک کر دیں اور اپنا مستقبل اتھو اور نوی جڑی ایک فوج تیار ہو دیئے بھئی جڑا آپ نے زیادہ مڑا انہوں نار لاؤ یعنی پاور پالیٹکس کرنوا سی جی جی اپنا مستقبل محفوظ کرنے آسے انہیں کال جاتے نظر رکھیں انہیں یورسٹیاں دیں نظر رکھیں کہ ایک قرائے دے رضاکار سانو ملدے رہے ون ساڑے نارے لاندے رہے ون اوئے مڑے مردیں گولیاں بھی ہونا تے چل دیا لیڈر کا رنج بیٹھے ہوں دیں کوئی ہونا دا پچھنا نہ نہیں ہوں دا اے جڑا شرمناک فیل ہویا ہے کسی بھی تنظیم نہ لے خواہو اس تو بڑی شرمناک گلے ہوئے کہ اس شرمناک فیل تو بعد جمعی طلبہ اسلام دے لڑکیاں نے پروٹیسٹ کیتا ہے اے نہیں کیتا کہ او دے آکویچ جڑے پروفیسر افتحار جو تشدد کیتا گیا ہے بلکہ تجاجے کیتا گیا ہے کہ وائس چانسلر صاحب نے فوری طورت برطرف کیتا جائے برطرف کیتا جائے اور او جڑے مڑے آینے او ننو جناب جی زیرتی ہوئی جی ہاں او نا کہہ جی ہوا جسی اگر اخباران سٹیمنٹ میں بلکہ میں توڑیل آرہا ہے کالرک میں انڈال لیں جی السلام علیکم السلام علیکم جی جی والیکم سلام فرمائیے جی کیا علیکم جی ٹھیک تھا کو جی کون سب ہوئی میں بڑی سوڑ پروگرام لگے میں جو کہ اس سلسلے میں میں آپ گزرے ہیں جی او در پاکستانی تو میں اپنا تجربت درسنا میں میٹرک پاس آیا جی ٹھیک ہے میں گارڈن کالرڈ جی چاہ کے بی اے پاس آیا جی داخل کر رہا سا ٹیک پارٹی دا لڑکہ میرے پچھایا یا رہے آز کالرڈ جی دیار کرنا جو راپڑا ملکی جیسا بردمائی سی آگتے نے کرنی ہو سی اے تو سا میں نو ہے آج کے دن اس لیے شیخ رشید ساتھ راجانور جزفور یہ لوگ گارڈن کالرڈج پڑھ دے ہوں دے سینئر طالب حلومائی جی پھر میں ہوتے گیاں یا رک کام کے کام ہے جماعت اسلامی ملڈے کو آل جول کر رہا ہوں دے اے میں ہاں کٹھ رہا ہے اچھا پنچ ساتھ سال کے تو بیٹھا رہا ہے بردمائی سی کر دا رہا ہے تو کسی داخل کر چھو رہا ہے یا سیٹریٹ ہوئے وہ کسی سکول یا کالوچوں آیا ہے جی ٹھیک پھر میں ہوتے رہا ہوں تو تاہمین رہا ہے کہ میں آکھا یہاں رہا ہے جماعت اسلامی آلہ لڑکے جنے نہیں تو جو کچھ کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے میں ہوتے چھوٹ 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 کہ ٹھیک ہے بہت شکریہ تینکیو سو مچ جی بخاری صاحب امالہ اتنے دن گزر گئے حکومت دکی کردارے سے آج تک کسی نے پوچھا بہت ساتھ ظلم ہوئے یہ ملکہ توڑے آنٹو پلا سے یہی گل کر رہا تھا کسی سیاسی راڈوما نے آسا ہی گل کیتی ہے کہ نہ میڈیا دنو میں جانے نہ میڈیا نہ سماجی نہ سیاسی نہ علماء کوئی بندہ نہیں بولیا کسی ہی بندہ نہیں بولیا وہ کی بجائے یہ ہے کہ علم دوست معاشرہ آسی آج تک بڑھائی نہیں سکے ہیں دیکھو سب تو بڑی ہے کہ دیکھو قدر صاحبان علم نے انہوں نے قدر ہے سرکار علیہ السلام دے اگر فرامین اٹھائیے سانو بینونی دنیا جو خاک چھاننے لی ضرورت نہیں ہے میں نہیں سمجھا کہ کوئی بھی اس وقت جدید معاشرہ بھی اتنا بڑا مطلب کے عدب اور احترام درستہ سانو دا سکتا ہے سرکار علیہ السلام نے فرمایا جاتا صاحب علم یا اپنے استاد دی تعظیم نہیں کر دا وہ ساڑے وچو ہے ہی نہیں ٹھیک ہے ملہو کتنا بڑا ایک سلوگن دیرتا ہے استاد دی رسپیکٹ میں یہ سمجھنا بخاری صاحب کہ سانو اس وقت میں نیسول قوم سوچنا چاہیے دیا ہے کہ جنہے صاحبان فکر نے اگر انہوں نے انگلیاں اٹھے ہیں میں تقدر اگر کسی سیاسی پارٹی دے کسی لیڈر نے اڈا پیاں ہوتا پوری دنیا روڑتے آئی ہوندی آج دنیا پورے پاکستان جلوس نکل رہے ہوندے جنہا ابھی ساڑے لیڈر نے پیڑا کہہ دیتا ہے او شخص جڑا علم دا نور ساڑیا نسلہ نو دے رہے ہیں جڑی ساڑیا آن نسلہ نو بچا رہے ہیں استاد جاری صاحبان علم و فکر نے صاحبان عرباب فکر و نظر نے جنہا کہ اللہ تعالی علم دیتا ہے انہا دی جات تک تُسی قدر نہیں کرو گے اور قدر کون کروان دے حکام حکام دا کام ہے حکام کران گے جڑے معاشرے دے جینیس افرادن جڑے سیاستدانن جڑے زعامان او اگر انہا دی رسپیکٹ کران گے آن نسلہ رسپیکٹ سکھ گئے جی جی او دے کران گے تہذیب ماں تے باپ نے دینی ہے دیکھیں تعلیم جڑی ہے او سنو ادارے دین دینے پر تربیت تیسی اپنے کران تو لے کے آنے ہیں تربیت دیکھیں جدو بچہ ایک پیدا ہویا او دے ماں نے پہلی درسگاں ماں دی گود خوش شاہ کے بلے ٹھیک ہے ماں نے او دی تربیت کی تھی او دے بعد او سکول چلا گیا ٹیچر نے او دی پرورش کی تھی انہوں روحانی علم دیتا انہوں او دی گردار ہو دا گردار دی تربیت کی تھی انہوں ایک اچھائیں سال بنانچ مدد کی تھی پر اے ماں باب دا گردار ہے کہ انہوں نے بچے انہوں کی سکھا کے اٹھے پیجیاں ایک چھوٹا جب جانا ہے چاہاں میں مانا دیں اسے گستگو سنو رہے اور تو اسے ٹیلی فون کالتا ہے کہ اس گستگو شامل ہو سکتے شادینہ صاحب نے بڑی اچھی گل کیتی ہے کہ والدین دائیں بھی بڑا اہم رول ہے لیکن کیا والدین نے بچے انہوں یونیورسٹی داخل کرانتو بات کرتے جا کے پتا کیتا ہے کہ بچے انہوں نے یونیورسٹی پڑھ دینے پہ وہ کنیا کلاسہ لیندے ہیں ویگتے ویچے اور اس تو لاوہ ہونا دیا ایکٹیوٹیز نے کیا وہ کرکٹ کھیڑن گراؤنے جاندے ہیں کیا اور آتھ انہوں نے گان لائے کے دے کسے روڑ تکھلو کے بسان لوٹتے ہیں کیا والدین نے کتے زیمت کرنے کوشش کی تھی کہ کیا صرف اے یہ کہ تسی اپنے زمینہ بیج کے اپنے جمع پونی جیڑی اور بچے دے لائے دیو اور اس گالتے خوش رہو کہ ساٹھ کو آڑے بچے یونیورسٹی پڑھ دینے پہ یا اس سے لاوہ بھی تو آڑیا کوئی ذمہ داری آئے نہیں ہے اسی طرح گفت کو کرنے گے ایک چھوٹی جو وقف زباد ایک وقت پھر جی آئے انہوں کے نا نہیں برگام پر ہے دو بچے گفت کو اسے سن رہے ہو بڑی دلچسپ گفت کو اور ظاہر ہے ایشو تے جڑا ہے بڑا سینسٹیو ایشو جید ایسی گفت کو کر رہے ہیں اور میں سمجھنا ہوا کہ آج دے دور دے بچے ایسے ایشو تے یا اس طرح دے ایشو تے گال کرنے گے یہ بہت ضروری ہے تسیس سارے بھی ٹیلی فون کال دے دی اس پروریم دے بھی چامل ہو سکتے حاج صاحب مدنی صاحب تے تسان گفت کو سنی انہوں نے ای ٹی ای دے والنا گل گی تھی اور انہوں نے بڑی ایک خوبصورت گل گی تھی انہوں نے کہا جی کہ میں ای ٹی ای نے چھڑیا تہاں سی چونکہ سٹوڈنٹ یونین جی ڈی ای انہوں سٹوڈنٹ یونین ہونا چاہتا ہے وہ شام جا کے اگر کسے پامے ہو وہ کوئی کسے عالم دے پیروکار ہے پامے کسے سیاستان دے پیروکار ہے اگر وہ شامی جا کے کسے دے ڈرائنگ روم جو ڈیکٹیشن لے کے آ کے پرینڈنٹ یونین دا یا تنظیم دا اور وہ آ کے دوسرے دن اپنے طالب علمانوں کہیں دا چلو میرے نال جا کے آجے اصلا فلانے روڈتے جا کے دردان دینا یا فلانے روڈتے جا کے اصلا لانگ مارچ کرنا ہے تو یہ دا مطلب ہے کہ تسی انڈیپیننٹلی اگر تسی سٹوڈنٹس دی ویل فیر واسے تنظیم ہو بنائیے تسی سٹوڈنٹس دی ویل فیر واسے کچھ نہیں کر رہے تسی کسی اور دے مفاددات دے تنفذ کر رہے ہو یا مفاددات دے حصول واسے کم کر رہے ہو مہر جب دیکھو جسا تک یونیورسٹیز دا تعلق ہے نا میں نے اختلاف ہی کچھ دوست کر لیا میں اسی چیز دے یقین رکھنا کہ یونیورسٹی دا نظام تعلیم جڑا ہونا چاہ دا یہاں جساں یونینز ہونی چاہ دیں سیکلور ہونی چاہ دیں انہوں دا کسیوی سیاسی یا مذہبی جماعت دا کو تعلق نہیں ہوتے ہونا چاہ دا اگر تسی تاریخ نو دوبارہ پچھے چلے جاؤ تسی گو کہ مسلم لیگ ساڈے آس تے مسلمانہ دی پہچانوا تے ایک لیگ بنی سی لیکن دیکھا جائے تھے وہ انتہائی سیکلور سی اور او دے جیدے مقاصد سن او ایڈوکیشنل سن او اے نہیں سن کہ بھی تسی فلاں دے پیوندکاری کرنی ہے جماعت دیاں تسی فلاں جماعت دی پیوندکاری کرنی ہے یا او تھے مشرومنگ تسی کسی دہشتگردی کرنی ہے او دے مقصد صرف ایسی کہ ٹوڈک اسلامی کی یونیٹی دی پہچان ہوئے اور اس خطے دے بیچ انڈیا پاکستان دے بیچ ٹوڈک پہچان ایز اے مسلم ہوئے اور ایک طورہ طبقہ جڑا تعلیم یافتہ انہوں تسی پروان چڑھانا ہے لیکن افسوس ہے کہ اسی او اس چیز نو پان دے بجائے جس طرح نے بڑی پیاری گال کیتی سی کہ اسی عدب نواز معاشرہ سارڈا نہیں رہا ہوں یعنی کہ اسی او اس چیز یعنی آپ یاری کرن دے بجائے اسی اپنے اپنے حصول اپنے مقاصد داستے مختلف گروہاں دے جب بٹ گئے انہوں تا انجام کی ہوئے ہے کہ آج اسی بجائے انٹریکشلز پیدا کرن دے اسی دہشتگرد اسی ٹیروریسٹ پیدا کر دے جا رہے ہیں انہوں نے اے بھی چھوٹا مدد اگر دیکھے جائے جو ہے لڑکیاں نے کہتا ہے کہ استاد دینال اے کیا اسی دنیا نو اپنا سیمپل نہیں دکھایا کیا اسی اگر آج میں پنجاب یونیورسٹی دے جڑے مہذرہ دینال تسی بھی وہ آشمی صاحب ہی نے جتنے ساڑھے پرانے سٹوڈنس نے ہوتے دے انہوں نے اگر ایک کوئیسٹن کیتا جائے کہ آج دے محول دے چاکر تاہلو کہنا پہ جائے کہ بچے کون نے تے تسی ایک فکرنا کیسا ہوگے ییس پریویسلی میں ویسے یونیورسٹی تو بیلونگ کارنا سا دادامت تے ہوئے گی نا کہ یار اس یونیورسٹی دے جتھے اسی پڑے ہیں